انٹرچینج کا یہ ہے کہ یہاں پہلی سب سے بڑی بار یہ ہے کہ اس کا نام ہے راول انٹرچینج اور یہ راول ٹاؤن ایک آبادی ہے جو سب سے پرانی آبادی ہے اور اسی کے نام پہ یہاں راول ٹاؤن بنا اور یہ راول انٹرچینج بنا لیکن بدقسمتی سے راول ٹاؤن کو راستہ ہی کوئی نہیں دیا گیا تمام پل پورا بن گیا ہے اور میں شکر گزار ہوں جناب شعباز شریف صاحب کا کہ شام کو انہوں نے حلف اٹھایا اور صبح سات بجے وہ یہاں تھے میک میں کے ساتھ اور سب کو بڑا انہوں نے کھینچ کے رکھا اور بنایا انہوں نے لیکن اب ان کی آنکھوں میں دھول جو کہ جا رہی ہے یہ بس اوپر چونہ چالے ڈال کے اور مٹی سا کر کے تو سیدھی کر کے تو یہ استطاع کرانا چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہونے دیں گے ہم احتجاج کریں گے اور وزیراعظم کے سامنے احتجاج کریں گے کہ راول ٹاؤن کے ساتھ یہ زیادتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں راستہ ہی نہیں دیا گیا ہمارے لیے پروٹیکٹیڈ یوٹ ٹرن ہونا چاہیے تھا جس سے ہم واپس آ سکتے اگر آپ سیرینہ سے یا کلب روڈ سے واپس آ رہے ہیں اور آپ چکشہزاد کی طرف مٹ جاتے ہیں تو آپ کو تین کلومیٹر فاصلہ فائل تو کر کے واپس آپ اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں تو یہ زیادتی ہے آنا جانا اتنا لمبا سفر کر کے اور وہاں بھی کوئی پراپر انٹرچینج نہیں ہے وہ ساری یوٹر نہیں ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ یہاں ہی ساؤگز کے اندر اندر جو ہے وہ پروٹیکٹیڈ جو احفاظتی ایک یوٹرن ہوتا ہے وہ بنائیں تاکہ لوگ آسانی سے اپنے گھروں تک آ سکیں انہوں نے اتنے مسائل پیدا کر دی ہیں اور پھر آگے جو ہے یوٹرن کہہ لیں یا اس کو ٹرن کہہ لیں وہ ادھر بھی نہیں دیا گیا کہ آپ فیضاباد کی طرف جا رہے ہیں تو پل سے آپ اتریں اور آپ واپس ٹرن آپ آگے مرگلہ ٹاؤن تک جائیں گے اور مرگلہ ٹاؤن سے واپس آ کر کے آپ اپنے گھر پہنچیں گے کیوں کیا زیادتی کی ہے راول ٹاؤن نے اور راول ٹاؤن کے ساتھ خاص طور پر یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور یہ تو جس دن بھی افتتا ہوا ہم بالکل کالی جنیاں لے کے کھڑے ہوں گے کہ یہ زیادتی ہے پہلے ہمیں پروٹیکٹڈ آ یوٹرن دیا جائے اب حوالہ کیا دے رہے ہیں کہ جی یہ افتتا ہو جائے اس کے بعد ہم یہ جو ہے دوبارہ بنا دیں گے کیوں آپ انتظار کرتے رہے ہیں جی تین سال ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں اس کو یوٹرن اپنا انٹرچینج کو شروع ہوئے تو دوسرا ادارہ کیوں انتظار کرتا رہا ہے جی یہ بن جائے اس کے بعد ہم یوٹرن دیں گے اس کے ساتھ ہی بن جاتا وزیراعظم صاحب آتے یوٹرن کا چکر لگاتے دیکھ لیتے کہ جی میں نے یہ کام شروع کروایا تھا اور یہ مکمل ہو گیا ہے اور یہ لوگوں کو سہولت دی گئی ہے باقی لوگوں کو بھی ملی ہے اور راول ٹاؤن والوں کو بھی ملی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بلوچتان والے رو رہے ہیں کہ جی سوئی سے گیس نکل رہی ہے لیکن سوئی کے اندر گیس نہیں ہے گلوستان میں نہیں ہے ایون سوئی شہر میں نہیں ہے تو اسی طرح یہاں سے دن کو لاکھوں گاڑیاں گزریں گی پورے پاکستان کی گزریں گی کشمیر سے لے کر کے سن تک کے گاڑیاں گزریں لیکن راول ٹاؤن کے بندے جو ہیں وہ اپنے گھر آنے کے لیے یہیں پہ سڑک گرد چکر لگاتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی زیادتی ہے اور پھر آپ راول ٹاؤن سے نکل کر اگر اپنے کلب روڈ پہ جانا ہے یا سہرینہ کی طرف جانا ہے تو وہاں جو انہوں نے اتنا ٹنگ ٹرن کر دیا گیا ہے کہ وہ سیدھا ایک موت کا کھونہ ہے کہ آپ راول ٹاؤن سے نکلتے ہیں اور چکشہزاد کی طرف سے آنے والی ایک سو بیس کلومیٹر کی سپیڈ پہ آنے والی گاڑی سیدھی آپ کی گاڑی کے اندر لگتی ہے آپ اس کو اتنا ٹرن کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹرن کریں ہیں اور آپ ایکسٹریم رائٹ پہ جا کے ٹرن کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس وافر میں وہ جگہ تھی آپ اس کو تھوڑا کھلا کر لیتے ہم آرام سے اس سڑک پہ چڑھ کے تو ٹرن کر جاتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بالکل موت کا کھونہ ہے کہ جب ہم سڑک پہ چڑھتے ہیں اور پیچھے چکشہزاد کی طرف سے جو سڑکیں گاڑیاں آ رہی ہیں وہ اتنی سپیڈ میں ہوتی ہیں کہ ہر روز اللہ کر کے ہماری جان بچتی ہے تو ہماری بار بار یہ درخواست ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں شنوائی نہیں ہو رہی اور میک میں کیا کر رہے ہیں تو میں تو بالکل ہم اعتجاج کریں گے پریس میں بھی دیں گے پریس کانفرنس بھی کریں گے اور وزیراعظم کو بھی بتائیں گے کہ جناب یہ آپ کی آنکھوں میں دول جونکی جا رہی ہے یہ عوام کو سہولت نہیں دی رہی بلکہ عوام کی تکالیف میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو آپ اس پہ آ غور فرمائیں اور ہمیں سہولت دیں سپیشلی راول ٹاؤن کے لوگوں کو سہولت دیں کیونکہ ہم پریشان ہیں جس دن سے یہ مکمل ہونا شروع ہوئے ہم پریشان ہیں جون یوں دیکھتے ہیں کہ بھئی سارا آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ نے افتتا کی تیاریاں بھی مکمل کر دی اور میں نے کالم بھی لکھا تھا اور ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ بھئی آپ پہلے وزیراعظم ساتھ کو خود اس کے سارے اردگرد کے ٹرن خود گاڑی میں بیٹھ کے چکر لگانا چاہیے خود دیکھنا چاہیے کہ کہاں سہولت ہے اور کہاں ہمارے سٹاف نے جو ہے وہ موت کا کونہ بنا دیا ہے کہاں لوگوں کو پھنسا دیا گیا ہے ٹریفک میں اور راول ٹاؤن کے لوگ خاصے پریشان ہیں میں نہیں ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ فون کر کے کہتا ہے کہ جی کوئی آواز اٹھاؤ کوئی خدا کے لیے آواز اٹھاؤ اب ہم بھی وزیراعظم کو کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس پہ غور فرمائیں یہ ایک دفعہ بن گیا تو بن گیا پھر لوگ رلتے رہیں گے لوگ مرتے رہیں گے کوئی پرسانے حال نہیں ہوں گا آج آپ کروا سکتے ہیں اپنے افتتاح سے پہلے اس کو کروا دیں تاکہ ہم لوگ آسانی سے گزر سکے اور ہمیں پراپر سہولت دیں ہمارے نام پہ راول انٹرچین کے نام سے بننے والے کو راول ٹاؤن کے لوگوں کو بھی سہولت دیں باقی تو گزر جائیں گے کوئی پل سے اوپر سے گزر جائیں گے کوئی نیچے سے گزر جائیں گے آپ نے اچھا بنا دیا لیکن راول ٹاؤن کے لوگوں کو آپ خود آ کر دیکھیں کہ راول ٹاؤن سے جس بندے نے میر روڈ پہ چڑھ کے شہزاد ٹاؤن والی روڈ پہ چڑھ کے اور پارک روڈ پہ چڑھ کے اور جانا ہے سہرینہ کی طرف وہ کیسے جائے گا آپ نے بالکل سرنگ بنا دی ہے یہ یہ انٹرچینج نہیں ہے یہ سرنگ ہے سرنگ سے ہمیں گزارا جا رہا ہے جب اتنا کھلا آپ کا گیٹ ہے تو آپ ہمیں گزرنے دیں اب یہ اللہ جانے کون کر رہے ہیں بدریتی ہو سکتی ہے یا کمکلی ہو سکتی ہے یا شاید میں زیادہ سخت لفظ کہ جو بیوقوفی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ کیوں نہیں ہمیں جگہ دے رہے ہیں آپ کیوں اس کو سائیڈوں سے پتھر لگا لگا کے اور سڑک و تنگ دیے جا رہے ہیں اب ہمیں کھلا راستہ دیں تاکہ وہ جتنا کھلا بریج ہے وہ پل بنایا گیا ہے اس کے نیچے سے ہم کھلی ہماری ٹریفک گزر سکے اب کیوں پھنساتے جا رہے ہیں کہ جی بالکل آپ نے آہ چالیس فٹ کے پل کو جو ہے بارہ فٹ پہ لے ہیں یا پندرہ فٹ پہ لے ہیں کیوں جبکہ آپ کو پورا وہ علی پور فراج سے اور کہاں کہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں اتنی ادھر آ 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 خاص طور پہ ان لوگوں کو کہیں کہ مجھے چاروں طرف گھما کے چکر لگوائیں کہ آپ نے سڑکہ کیا کیا ہے آپ کیوں اتنے بڑے پل کو سرنگ بنا رہے ہیں اور سرنگ سے لوگوں کو گزار رہے ہیں تو یہ ذرا دیکھ لیں ہم تو فریاد ہی کر سکتے ہیں اور اس سے بڑی فریاد اور کیا ہو سکتی ہے وزیراعظم صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ وزیراعظم صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اس پہ غور کریں ہماری فریاد کو سنیں اور پھر اس کا افتتاح کریں ان کے افسروں کے کہنے پہ نہ آ جائیں کہ جی آج میں نے فیتہ کٹنا ہے اور افتتاح کرنا ہے یہ زیادتی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر آپ نے بن دیکھے آپ نے افتتاح کر دیا پہلے ہمارا پروٹیکٹڈ وہ یو ٹن بنوائیں اور ایک ٹن ہمیں یہ پل سے گزر کے سو فٹ پہ ہمیں لیفٹ ٹن کر کے واپس لے آئیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ہو سکتا ہے آپ افتتاح فرمائیں